لاہور کے بعد اہم قبر آپ کو اقاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں حلقہ اینے چراسی کے امیدوار ڈاکٹر زولفقار علی بھٹی اور حلقہ پی پی بجاتر کے امیدوار سبتر ساہی کی جانت سے جلسے کا احتمام کیا گیا جس میں شہریوں سمیت سیاست سماجی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت اس حوال سمجھے جاندے ہیں بیگ نیوز کی اس رپورٹ پر پاکستان مسلم لگ نون کے نامزد امیدوار برائے حلقہ پی پی ستتر سبتر ساہی نے کہا کہ آٹھ فروری کو پی پی ستتر اور پی پی اٹھتر اینے پچاسی سمیت ملک بھر میں مسلم لگ نون کلین سویپ کرے گی کیونکہ مسلم لگ نون میاں محمد نواز شریفی پاکستان کو مسائل اور بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر میاں محمد نواز شریف مسلم لگ نون کے دوار نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے پیچھے صرف کھڑرات بچتے ہیں وہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آٹھ فروری کو ہمارا پورا پینل زرفتار بھٹی صاحب اینے ایٹی فائیب رانہ بنور اگوز صاحب پی پی سیونٹی ایٹ اور مجھے پی پی سیونٹی سیونٹی ایٹ اور مجھے پی پی سیونٹی سیونٹی ایٹ آپ کا عامیاب ہوئے انشاءاللہ میں دعاق ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو پشتاوہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی گلت بندے کو بھوٹ دیا پی ٹی آئی نے پاکستان کو اپنی ناکس پالیسیوں سے معاشی بہران اور سیاسی مسائل سے دوچار کیا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میاں محمد نواز شریف نے ہی پاکستان کو موٹر ویز دیئے معاشی طور پر مستحقم بنایا ملک سے بجلگی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا پاکستان کو اٹمی قوت بنانے کا سہرہ بھی میاں محمد نواز شریف کے سر ہی جاتا ہے اگر میاں محمد نواز شریف وزارت عثمہ سے علیتہ نہ کیا جاتا تو پاکستان کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ان خیالات کا اظہار انہوں نے سنرائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں انتخابی مہم کے سلسلہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو پروگرام تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں صرف پدران سولان دی رہے گئے اور ہاں بٹی صاحب اور میں نے یہ سوچا تھا کہ پورے ہلکے کو این ایٹی فائیو سے سیونٹی ایٹ سے پی پی سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے سب بھائیوں کو جو مسلم لیگ کے شیئر ہیں ان کو یہاں کٹھا کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ سب بھائی کش کریں جہاں جہاں آپ کے رشتدار ہیں دوست ہیں ان سے جاکہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ جو آٹھ فرگی ہے اس دن شیئر کو کام بھی آپ کوئے اس موقع پر ہلکہ پی پی ایٹھتر کے نامزد امیدوار رانہ منور گوستف نے خطاب میں کہا کہ انتقامی سیاست کا خاتمہ کر کے ہلکہ کو ترقی آتا بنانا ہمارا مشن ہے اس تیسالی ٹولے تک اقتدار میں رہ کر ہمارے ہلکہ میں محرومیوں اور پسماندگیوں کو پروان چڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کامیاب ورکر کنونشن تھا این ایٹی فائیو کا ڈسٹک سرگودہ کا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون پورے زلہ سرگودہ سے بھاری اکسری سے کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور کلین سٹیپ کریں گے انشاءاللہ تمام چیٹوں کے انشاءاللہ موسم کی مشکلات ہیں پبلک کی اپریسیشن بہت اچھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ مولک میں تبدیلی آئے اور میاں نواز شیر صاحب آئیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ہی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک ہی قائدہ میاں نواز شیر صاحب جو اس ملک میں انقلاب بھی لاسکتے ہیں اور خوشحالی بھی لاسکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا نام ہے میاں محمد رواز شریف اور عوام چاہتی ہے کہ میاں محمد رواز شیر صاحب کو ووٹ دیا جائے ان کے نمائندوں کو ووٹ دیا جائے شیر کو مضبوط کیا جائے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کی زامل پاکستان مسلم لیگ نون ہے آٹھ فروری کو ہلکہ عوام شیر پر مہر لگا کر سازشی اور استحالی ٹولے کو منتقی انجام تک پہنچائے گی امیدوار برائے قومی اسمبلیہ حلکہ انہی پچاسی ڈاکٹرز لفکار علی بھٹی نے کہا کہ انہی پچاسی میں آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے سازشی ناصر خاک میں مل جائیں گے جو لوگ شکست سے بچنے کے لیے سازشے کر رہے ہیں ان کے عزائم کسی صورت پورے نہیں ہوں گے یہ جلسہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے این ایٹی فائی پی پی سیونٹی سیون اور پی پی ایٹی ایٹ کے الیکشن کے سلسلہ میں کیا ہے اور ہماری پاکستان کی جو عوام ہے اور یہاں کے علکہ کی عوام ہے ان کی یہ خاش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے اور ملک میں کی مشت بہتر ہو ملک میں خوشحالی آئے آپ نے لوگوں کا جو شک روش دیکھا کہ یہ لوکل نیول کا جلسہ تھا جس میں آپ کی کوئی سنٹر لیڈرشپ نہیں کوئی انوائٹ نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگ ایک دن کے نوٹس میں یہاں لوگ تشریف نہ آئے میں حلقہ کی عوام کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں پر ٹرسٹ کیا ہے اور ان کو ہمیشہ جتایا ہے حلقہ عوام کے ووٹ کی قوت سے ہم شاندار فتح حاصل کریں گے رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر نجف رزوان مشتاق گل اور نورین بھٹی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیرمین نے پاکستان کی سیاست میں اداروں کی تظلیل کا کلچر پروان چڑھانے کی جو کوشش کی تھی وہ اب انجام کی طرف جا رہی ہے آٹھ فروری کو مسلم لیگ نون ملک پر میں کلیٹ سویپ کر کے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کو وزیر آزم بنائیں گے عثمان خان بگ نیوز سرگودہ